یہ ہے ڈلی درپن دلی جا کر سماپت ہو نی تھی لیکن ڈلی میں پرویش سے انہیں روک دیا گیا اس موقع پر کسانوں نے موجودہ سرکار پر بھی جم کرنے شانہ ساتھا وہی راکیش ٹکیت نے کہا کہ سرکار دوارہ یوپی گیٹ پر بن رہی بھگوان کی مورتی بھی غلط ہے ان کا اسثان مندر میں ہے وہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو اکٹوبر کو کسانوں کے ساتھ ہوئی بربرطہ کو بھی کسان کرانتی کی روپ میں مانتے ہیں اور اس لیے اس کا نام کسان کرانتی گیٹ رکھا گیا ہے کہ ہمارے بابا مہندر سے کہت نے کسانوں کی جو لڑائی لڑی ہے کسانوں کی حقی لڑائی لڑی ہے پورا عویس ہو جانتا ہے کہ وہی کسان کرانتی کے لیے جنک جانے جاتے ہیں تو ان کی جو یاترہ ہردوار سے شروع ہوئی تھی 23 تاریخ کو 23 ستمبر کو اور دو اکٹوبر کو دلی میں جو آ کر کے یہاں پہ کسانوں کے ساتھ بربرطہ بربرطہ پورا 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 جو ہے یہاں پہ رویہ اپنا ہے سرکار نے جاؤ تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب اس گیٹ کا نام یوپی گیٹ نہیں کسان کرانتی گیٹ کے نام سے یہ جانا جائے گا بھوش میں اور اسی نام سے آگے اس کو پکارا جائے گا یہاں ہمارے ساتھ دلی سرکار نے کیندر کی سرکار نے ہمارے ساتھ یہاں پہ لاتھی چارج کیا ہمارے اوپر گولیاں چلائیں وہ کسان جسے سرکار نے کہا تھا کہ یہ انداتا ہے انداتا کہ وہ تب کہا تھا جب انہیں بوٹ کی ضرورت تھی چناب کے وقت انہوں نے ہمیں انداتا کہا اور جب ہم نے سرکار کو پونڈ بہوبند میں دلی بھیج دیا تو اسی سرکار نے ہمیں دلی آنے سے روکا ہمارے اوپر اتیچار کیا گولیاں چلائیں تیئر گیس چھوڑی بم پھینکے دنیا بھرے کا سسٹم انہوں نے ہمارے اوپر کیا آج ہم اسی کی یاد میں اس کسان کرانتی جیٹ کو کا نام ہم نے رکھ دیا ہے اشیر کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہوا لیکن پرشاسن اس پوری بات سے بے خبر بنا ہوا ہے اور یہاں کسانوں کو روکنے کا کوئی پریاس نہیں کیا گیا اور کسان ہون کر کے یوپی گیٹ کا نام کرن کر کے چلے گئے دلی درپن ٹی وی کے لیے ارون سنگھ کی رپورٹ دلی درپن ٹی وی پر خبروں کی کبریج اور ویجیاپنوں کے لیے سمپرک کریں اس نمبر پر